بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہیلتھ ویڈ بیوٹی تو دوستو کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت ہی اچھا لگے گا موجودہ دور میں اکثر اور بیشتر لوگوں کی پریشانی تھکاور اداسی اور کمزوری ہے بظاہر تو جسم اچھا خاصا تندرست ہوتا ہے لیکن اندرونی طور پر اتنی زیادہ کمزوری ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ہی کام کرنے پر تھکن کا احساس ہونے لگتا ہے سانس بھی جلدی پھول جاتا ہے اور طبیعت میں چرچڑاپن بھی رہتا ہے اور ایسا صرف بزرگ افراد کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ جوانوں میں بھی سیم ہی کیفیت دیکھنے کو ملتی ہے تو اسی لیے آج میں آپ کو ایک ایسی نمیڈی بتاؤں گی جو کہ آپ کی ایسا بھی اور جسمانی کمزوری ٹھیک کرے گی اور آپ کو تھکاورت کا احساس بھی نہیں ہونے دے گی اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے آپ کا دماغ بھی تیز ہوگا اور نین بھی بہت اچھی آئے گی اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں سوائے چھوٹے بچوں کے اسے سب بھی استعمال کر سکتے ہیں تو جلدی سے اس ریمیڈی کو اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن آپ بھی جلدی سے ملے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اگر آپ پہلے سے ہی میرے سبسکرائبر ہیں تو دل سے آپ کی شکر گزار ہوں تو سب سے پہلے آپ نے خشکاش لینی ہے اس سے آپ بہت خوبی واقف ہی ہوں گے اور اگر واقف نہیں ہے تو تھوڑا تعرف کروا دوں کہ یہ چھٹے چھٹے گول دانے ہوتے ہیں اس میں کالی اور سفید دونوں قسم کی خشکاش آتی ہے آپ نے سفید والی خشکاش ہی لینی ہے کسی بھی کنیانے شاپ سے یہ آپ کو بہت سانی مل جائے گی آپ نے کرنا یہ ہے کہ خشکاش کو کسی بال میں ڈالنا ہے ایک بڑا بڑا چمچ آپ اس کا لیں گے اب آپ نے اس میں تھوڑا پانی ڈالنا ہے پانی اتنا ہوں کہ یہ بس بھیگ جائے اب آپ نے اسے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا ہے دو گھنٹے بعد اسے چھان کر پانی الگ کر دیں اب آپ نے کسی برطن میں دودھ ڈالنا ہے ایک گلاس کے قریب آپ دودھ لیں گے اب آپ نے اس میں خشکاش کو ڈالنا ہے پھر آنچ کھول دیں اور ہلکی آنچ پر پکائیں جب ایک اوبال آ جائے تو آپ نے اس میں ڈالنی ہے پسی ہوئی بادام ایک بڑا والا چمچ آپ اس کا ڈالیں گے اب مزید تھوڑا سا پکائیں اور آنچ بند کر دیں پھر اسے کسی گلاس وغیرہ میں نکال لیں آپ چاہے تو ذائقی کے لیے اس میں شہر ڈال سکتے ہیں اب اسے اچھے سے مکس کر لیں اور ویڈیو اچھی لگ رہے ہیں تو لائک کر دیں اور یہ آپ کی نیشنل ہوم ریمیڈی تیار ہے اسے آپ دن میں کسی بھی وقت پی سکتے ہیں دس سے بارہ دن بھی آپ اسے پی لیں گے تو آپ کی احسابی کمزوری اور جسمانی کمزوری بھی ٹھیک ہو جائے گی نیند کی کمی بھی پوری ہوگی اور یاد داشت بھی بہتر ہو جائے گی تو آپ اسے ضرور ٹرائے کریں اور اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شائع کریں ویڈیو اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا بلکل نہ بھولیں چینلیں آپ مجھے دیں اجازت انشاءاللہ بھی ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ